پاک فوج کے سپاہ سلال جنرل کمرجویت باجوہ کی صدارت میں کور کمانڈرز کانفرنس کے خصوصی اجلاس نے قابل میں ہونے والی حالیہ دشتگردی کے واقعات کی ذمہ داری کے الزامات غیر ضروری طور پر پاکستان پر لگانے پر افسوس اور مایوسی کا اظہار کیا ہے تاہم کانفرنس کے شرکاں نے علاقہ سیکورٹی اور استحقام کے لیے کاروائیاں جاری رکھنے کے عظم کو بھی دور آیا ہے افغانستان میں حالیہ دشتگردی کے واقعات کے تناظر میں کور کمانڈر کانفرنس نے علاقہ سیکورٹی کی مکمل صورتحال کا جائزہ لیا کانفرنس کے شرکاں نے افغان عوام اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کابل دشتگردی میں قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے دشتگردی کے مکمل خاتمے کے عظم کو بھی دور آیا ہے جنرل کمرجوید باجوہ کی صدارت میں خصوصی کور کمانڈر اجلاس نے پاکستان پر بے جائل زمال لگانے کی بجائے افغانستان کو مشورہ دیا ہے کہ انتہاب سندھی کے خاتمے کے لیے باریک بینی سے اصل مسائل کی طرف توجہ دی جانی چاہیے اجلاس نے علاقہ سلامتی اور استحقام کے لیے پاک فوج کی بھرپور کوشش جاری رکھنے کے عظم کو دوراتے ہوئے واضح کیا کہ بچن عزیز کے دفاع کے لیے ہر قسم کے خطرے کا پوری قوت کے ساتھ جواب دیا جائے گا تاہر آٹھو 24 نیوز راول پنڈی